اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کو رول پر آٹھے کے دیسے ریسے بھی بتاؤں گی یہاں پر ہم نے سب سے پہلے بونس چکن لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے آپ لوگوں ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بوائل کر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے کیب دے دینا ہے جب تک کہ بوائل نہیں ہوتا تب تک آپ نے کیب نہیں ہٹانا پچیس سے تیس منٹ کے بعد ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور پھر آپ کو جتنا بھی چکن ہے آپ نے وہ سالہ نکال دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چکن کو تھوٹے تھندہ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چھوٹے تھندہ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ نے بالکل اسی طرح سے پیسز کٹ کرنے ہیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے سارے پیسز کٹ لینے ہیں جیسے اس پیسز کٹ کرنے ہیں جیسے اس پیسز کٹ کرنے ہیں یہاں پر ہم نے اپنے سارے پیسز کٹ کر لی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو جس بال میں چکن میرینیڈ کرنا ہے اس میں ڈال دینا ہے یہ سارے مسالے آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے اس میں آپ لوگوں نے دو لیمو کا جوس ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں آدھا بول دھنی کا ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں نمک ہیلتی ریڈ چلی پاوڈر تکہ مسالہ کوٹا ہوا زیرہ اس میں آپ لوگوں نے جنجر پیسٹ بھی ڈال دینا ہے کوٹا ہوا خوشک دھنیا اور اس میں تکہ مسالہ ڈال دینا ہے اب اس میں اپنے ون ٹیبل سپون سوئے ساوس ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس میں ریڈ چلی ساوس بھی ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون چلی ساوس کا ڈال دینا ہے اگر آپ زیادہ سپائیسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ ون ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اب اس پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہاں پر ہمارا پیسٹ پوری طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس پیسٹ کو بیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے مسکی ساوس بنا لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ہاں پر ٹومیٹو کیچپ لیا ہے اس میں آپ تھوڑی سی میونیز بھی ڈال دیں اس میں آپ چلی گارلک ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں چلی گارلک ساوس پوری طرح سے آپشنیل ہے اگر آپ زیادہ سپائیسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ چلی گارلک ساوس ڈال دیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پر ہماری ساوس بن کے ریڈی ہے اب آپ ایک گرم پین میں 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں اور اس میں اپنا میرینیٹ کی ہوا چکن پکائیں یہاں پر ہمارا پیسٹ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو ایک باؤل میں ایڈ کر لیں اب یہاں پر ہم نے پراتھا لینے نا ہے اور اس کے اوپر اپنی تیار کیوئی ساوس لگا لینے ہے ساوس لگانے کے بعد اس کے اوپر اپنا ککی آور چکن ایڈ کر دیں ساوس لگانے کے بعد اس کے اوپر اپنا ککی آور چکن ایڈ کر دیں چکن ایڈ کرنے کے بعد اپنا پراتھا رول کر دیں بلکل اسی طرح سے جیسے اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد اپنے رول کو ایک پیپر کے اندر ریپ کر لینا ہے یہاں پر اب میں اسی میتھوڈ سے اپنا دوسرا پراتھا بنا لیں موسیقی یہاں پر ہمارے رول بن کر ریڈی ہیں انجوئی ایوری پر موسیقی